بھائی لوگ سچ میں آگے کے اپیسوڈز میں دھما لونے والا ہے کیونکہ یہ فائٹ کافی زیادہ خطرناک ہونے والی ہیں کیونکہ اب ٹورنمنٹ کے اندر صرف طاقتور ٹیم سی رہ گئی ہیں جو کہ کافی دھما کے دار فائٹ کریں گی اور تو اور ہماری شیرک اکیڈمی اور ٹانگ سیکٹی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی ہارتے ہارتے بچتی ہیں تو پھر چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کی اتنی بری حالت ہوتی ہے اور یہ کیسے بال بال ہارنے سے بچتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے تو انت تک ضرور دیکھنا تو چلیے اپنے اس اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی سٹارڈنگ میں میں رات کے سمیں گرین ہاؤس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم دو اسپیشل بندوں کو دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کے ٹانگ وومن میں کہتا ہے کہ یہ اپنی نمبر پلیٹس لے کے نہیں آئے ہیں اس لئے میں ان کی ایڈنٹیٹی کو بھی نہیں جانتا ہوں اور دیکھنے کے تو حساب سے یہ ٹونٹی سیون یا فی ٹونٹی ایٹ ایٹ ایئرز کی لگ رہے ہیں اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ورچس ہول کے میمبرز ہوں اور تب ہی چین دو نمبر پلیٹس کو ان دونوں بندوں کے پاس لاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اس کمپیٹیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور یہ دی آپ کی نمبر پلیٹس ان دونوں کا نمبر نائنٹی سکس اور نائنٹی ایٹ ہوتا ہے اور اسیس کو دیکھے ٹانگ وومن میں کہتا ہے کہ ان پلیئرز کو اسپیشلی زیشوی الائنس کے دوارہ انوائٹ کیا گیا ہے اور تب ہی چین دو نمبر پلیئرز کو اسپیشلی ہماری الائنس کے دوارہ انوائٹ کیا گیا ہے اور مجھے بھی ان کی آئیڈنٹیٹی کے وارے میں نہیں پتا ہے لیکن سپیریئرز نے کہا ہے کہ وہ لوگ کافی پاورفل سول انجینئرز ہیں اور تب ہی آناؤنس ہوتا ہے کہ لیڈیز این جینٹلمن کمپیٹیشن اب سروح ہونے ہی والا ہے اس لئے سارے کانٹسٹینٹس جلدی سے جلدی ایرینہ میں آ جائیں اور اس انوائنسمنٹ کو سن کے ٹانگو اور جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی دو گارڈس انہیں روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ رکو ذرا ہمارے لورڈ کو پہلے جانے دو اور اسی اس کو سن کے ڈونگر تھوڑی سی چونگ جاتی ہے جبکہ ٹانگو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انہیں پہلے جانے دو اور اسی اس کو سن کے یہ بندہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ویسے تو تم کرپرڈ ہو لیکن سینسیبل بھی دیکھتے ہو اور تب ہی اچانک سے اس بندے کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ کسی نے اس پہ کافی خطرناک طریقے سے ایٹیک کر دیا تھا جو کی اور کوئی نیٹ ڈونگر ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کیا تم مرنا چاہتے ہو اور اسی اس کو دیکھ کے باقی کے گارڈز چونگ چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آخر تم کیا کر رہے ہو اور تب ہی ان سپیشل بندوں میں سے ایک اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ رکھو اور پھر یہ ٹانگو کے پاس آکے کافی اجت سے کہتا ہے کہ میرا سبورڈینیٹ کافی بڑا گدہ تھا جو اس نے آپ کو ناراض کر دیا اور میں اس کے لئے معافی مانگتا ہوں پلیس آپ ہی پہلے جائیے جس پہ ٹانگو ہستے پہ کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں اور معاف کرنا آپ کو پریشان کرنے کے لئے جس کے بعد ٹانگو کی گینگ اندر چلی جاتی ہے اور ان کے اندر جاتے ہی ایک بندہ کہتا ہے کہ بیگ بردر وہ جو بندہ ویلچیر پہ بیٹھا تھا وہ کافی عجیب تھا اور دیکھنے سے تو اس کی سرونٹ کافی کمزور دکھ رہی تھی لیکن وہ اصل میں تو اتنا زیادہ سٹرونگ نکلا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ وہ کم سے کم سکس رنگز کی سول پاور کو پوزس کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیشن شروع ہو چکا ہے جہاں پہ ٹانگو اپنی سپریچلائزت استعمال کرتے بھی من میں کہتا ہے کہ پلیئر نائنٹی سکس اور نائنٹی ایٹ کی جو موومنٹ سے وہ کافی تیز ہیں اور نہ صرف ان کے ایکسپریشن کافی شانت سے ہیں بلکہ ان کے جو ہاتھیں وہ کافی تیریفائنگلی سٹیبل ہیں مطلب کی کافی زیادہ شانت اور استھر ہیں اور وہ دونوں ہی ایک کاروینگ نائف کو استعمال کر رہے ہیں اور ایسا دیکھتا ہے کہ یہ جو کاروینگ نائف ہے سول پاور کو ایبزورب کرنے کے بعد صحیح الائیو ہے اور اس کی دھارکی کنارے پہ نازک سی سوڈ لائٹ کی ایک لیئر بھی ہے اور اس کاروینگ پروسس کے دوران یہ جو کاروینگ نائف ہے یہ ایک سوفٹ ڈرائگن رور کو ایمٹ کرتی ہے اور جس کے اوپر یہ انگریف کر رہے ہیں اس کی میٹیلک سرفیس پہ سیان کی ایک لیئر اپیئر ہوتی ہے اور ایسا بھی دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ونڈ ایٹربیوٹ کی نازک سے فلکچویشنز ہیں اور کافی حد تک لگتا ہے کہ یہ لیشٹڈ کاروینگ نائف ہیں اور یہ جو لیشٹڈ کاروینگ نائف ہوتی ہیں یہ ٹوٹل ہنڈرینڈ نائف ہوتی ہیں اور یہ پورے ہی کانٹینینٹ میں سب سے بیسٹ نائف ہوتی ہیں اور ان میں سے ہی ایک سول ڈیوارنگ کاروینگ نائف ہے اور اس لیشٹ میں جتنی بھی کاروینگ نائف ہیں ان میں سب سے زیادہ پاورفول چیز یہ ہے کہ ان سبھی کے پاس اپنی اپنی خود کی کریکٹرسٹیک اور یہاں تک کی سپریچولیٹی بھی ہے اور جب ان سے سول ڈولز کو بنایا جاتا ہے تب یہ بھی سمبھو ہوتا ہے کہ جو کاروینگ نائف کی کریکٹرسٹیک ہیں وہ ان ٹولز کے اندر آ جائیں جسے کہ اس لیول سے بھی پرے وہ سول ڈول پرڈیوز ہوتا ہے اور اس معاملے میں ابھی یوہاو کی قسمت فورٹی ہوتی ہے اور یہ پریشان ہوتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ جو بلیڈ آف لائف ہے وہ آئیز آف ڈیسٹینی میں نرچر ہو چکا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ ابھی کیسا دیکھتا ہوگا اور اگر جلبازی میں میں اسے ابھی باہر نکالتا ہوں تو وہ صرف باقی لوگوں کا اٹینشنی اپنی طرف آکرشت کرے گا اس لیے میں لوٹنے کے بعد ہی اسے دیکھوں گا اور میری پریشیس نائف مجھے ماف کرنا اور قریب آدھے گھنٹے بعد جو پلیئر 96 اور 98 ہوتے ہیں انہوں نے اپنے سول ڈول بنا کے سوپ دیے ہوتے ہیں اور ہائی رینکنگ کے ساتھ نیکسٹ راؤن میں پہنچ جاتے ہیں اور جن فورٹ لیول کے سول ڈول اس کو ہوا یوہاو اور سیتوں کے دوارہ بنائے گئے تھے وہ سبھی ہی سمال سول کیننز تھے اور یہ لوگ مشکل سے ہی نیکسٹ راؤن میں پہنچ پاتے ہیں اور جب یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں تو وانگڈونگ کہتا ہے کہ یوہاو کیا تم بیوکوف ہونے کا دکھاوا کر کے واپس سے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہو جس پہ یوہاو روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ڈم ہو کے ایڈوانٹیج لینے کا کوئی بھی دکھاوا نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں تو سچ میں ایک نمبر کا گھدا ہوں اور تین لاکھ جو گولڈ سول کوئنس چلے گئے ہیں ان سے اب مجھے کافی پریشانی ہو رہی ہے اور جب ہم ہوتل میں پہنچائیں گے تب میں سبی کے سامنے اپنی گلتی کو سویکار کروں گا اور یوہاو کا اتنا رونہ اس لئے پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ اس سمیں کے دوران پورے ٹائم ساروین نائف کے بارے میں ہی سوستا رہا تھا اور یوہاو کو اتنا پریشان دیکھ کے سی تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر تم ہارے بھی ہو تو تم اگلی بار واپس سے اسے حاصل کر سکتے ہو اور پریشان ہونے کے بجائے یہ سوچو کہ تم اسے اگلے راؤن میں کیسے کماؤگے جس پہ ڈونگر کہتی ہے کہ سینئر بردہ دے کیسے لگتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی گیمبلنگ کی ہے کیونکہ آپ کسی ایکسپرٹ کی طرح ہی بول رہے ہیں جس پہ صحیح تو کہتا ہے کہ جونئر سسٹر آج تم اتنی خوش اور لولی کیوں لگ رہی ہو کیا کچھ بات ہے کیا جس پہ وانگڈونگ کہتی ہے کہ ہاں بالکل کچھ اچھا ہونے والا ہے لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گی اور جب یہ لوگ ہوتل میں لوٹ آتے ہیں تو یہاں ڈونگر سے کہتا ہے کہ تم جا کے آرام کر لو مجھے اب بھی کچھ کام کرنا ہے جس پہ ڈونگر اس کے پاس آکے کہتی ہے کہ تم اور بھی کیا کرنا چاہتے ہو اور جو بھی کرو میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گی اور مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ شپا رہے ہو اور یہاں تک کہ تم تو تین لاکھ گولڈ سول کوئنس کو بھی ہارنے کے بعد ایکسائٹڈ دیکھ رہے ہو اور اسی اس کو سن کے یہاں تھوڑا سا پریشان سا ہو جاتے لیکن یہ پھر خوش ہوتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ دونگر سچ میں کافی اچھی لگتی ہے جب یہ اس طرح کے کی ہوتی ہے اور اس سے مجھے تب کی یاد آتی ہے جب میں اس سے پہلی بار ملا تھا لیکن بس تھوڑی سی سوفنس کی کمی سے ایسا دیکھنا تھوڑا اور مشکل ہو جاتا ہے اور پھر یہاں کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا رہا ہوں میں تو بس بھول گیا تھا کہ میرے پاس ایک اور چیز ہے جس کے بعد ہم یہاں کے فور ہیڈ پہ گولڈن لائٹ کو کافی زور سے گلو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دونگر بھی یہاں کی ورٹیکل آئی کو اوپن ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے جب وہ اوپن ہوتی ہے تو دونگر حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تو کافی زیادہ سندر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کافی زیادہ لائٹ بھی ایمٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اسے دیکھ کے دونگر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور یہ من میں کہتی ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ پورا اس پیس تبہہ سا ہو گیا ہے اور ایسا بھی دکھائی پڑتا ہے جیسے کہ دوسری دنیا کا دروازہ کھل گیا ہو اور تب ہی یہاں کے فور ہیڈ میں سے کوئی چیز کافی زور سے گلو کرتے ہوئے باہر نکل کے آتی ہے جو کہ یہ کاروینگ نائف ہوتی ہے اور اس کاروینگ نائف کو دیکھ کے یہاں کہتا ہے کہ یہ بلیڈ میری آئی آف ڈیسٹنی میں کریچرز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اب یہ اس روپ میں ٹرانسفارم ہو چکا ہے اور یہ جو وائٹل فور سے یہ واپس لگاتار فلو ہو رہا ہے اور یہ جو الیمنٹری فورسز ہیں یہ ہیون اینڈر سے ٹریول کر کے میری بوڈی کے اندر آ رہی ہیں اور اس سے مجھے کافی کمفرٹیول محسوس ہو رہا ہے اور چلو اپنی سول پاور کو اس کے اندر انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے یہاں ایسے کرتا ہے تو یہ بلیڈ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور اس بلیڈ کو اتنا لمبا ہوتا دیکھ دونگر بھی کافی حیران سی ہوتی ہے اور جیسے ہی یہ لونگ بلیڈ اس ٹیبل کو ٹچ کرتی ہے تو یہ ٹیبل بھی ڈسپیئر ہونے لگتی ہے اور اس سے اس کو دیکھ کے یہاں حیران ہوتا ہے اور دونگر کہتی ہے کہ یہ ٹیبل تو راکھ میں بدل گئی آگر یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو یہاں بتاتا ہے کہ اسے بلیڈ آف پروٹیکشن بھی کہتے ہیں اور اس کے پاس پاور سارے اوبجیکٹس کی وائٹل فورس کو جج کرنے کی ہے اور سارے اوبجیکٹس پر سن کے وانگ دونگر حیران ہوتی ہے تو یہاں کہتا ہے کہ ہاں اور بس وہ لائف لیس اوبجیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ لائف ہے اس لئے یہ سارے اوبجیکٹس کی وائٹل فورس کو جج کر سکتی ہے اور دور یہ کسی اور اوبجیکٹس کو وائٹل فورس بھی دے سکتی ہے اور اس کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جس الٹیمیٹ آئیس کو ایبزوب کرتا ہوں ہیونڈ این ارتھ ایلیمنٹری فورسز سے میری باڈی کے اندر اس سے رفتار کافی ایکسلریٹ ہو جاتی ہے جس پہ وانگ دونگ کہتی ہے کہ تو پھر یہ تو کافی اچھی بات ہے اور یہ کافی بڑیا ہوگا اگر یہ تمہاری جلدی ریکاور ہونے میں مدد کر سکے تو لیکن رکو یہ تو لیسٹیڈ بلیڈ ہے نا کیا تمہیں اسیس کا ڈر نہیں ہے کہ لوگوں کا دھیان تم پہ جائے گا جب تم کامپیٹیشن کے اندر اس بلیڈ کو لے رکھے ہوگے اور اسیس کو سنتے ہی ہوا ایلوزن والی ایبلیٹی کو استعمال کرتا ہے اور وہ جو کارونگ نائف ہوتا ہے اس کا پورا ہلیہ بدل دیتا ہے اور اسیس کو دیکھے دونگر خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے ہم تو واسم میں ہر چیز کر سکتے ہو اور پھر یہاو کہتا ہے کہ دونگر میری لیٹنے میں مدد کرو کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نائف میری پریکٹیس کرنے میں مدد کر سکے اور لگتا ہے کہ یہ طریقہ مجھے جلد ہی ہیل کر سکتا ہے اور پھر ہمیں ایرینہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ریفری انانونس کرتا ہے کہ آج ٹانگ سیکٹ کا اپوننٹ سنمن ایمپائر سے برائٹ جیڈ سیکٹ ہونے والا ہے اور نانا یہاں کو بتاتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو برائٹ ان جیڈ سیکٹ ہے وہ ایک سول انجینئر سیکٹ بھی ہے اور کیپٹل سٹی کے اندر اس کی کافی ہائی ریپوٹیشن بھی ہے اور پچھلی بیٹل کے اندر وہ کافی آسانی سے جیت گئے تھے اور قریب قریب انہیں کسی بھی طریقے کی ہانی نہیں پہنچی تھی اور اس کے علاوہ جو ان کا کیپٹن ہے وہ ہر دم ایک ٹوپی کو پہنا رہتا ہے اور وہ کبھی سٹیج پہ بھی نہیں آیا ہے اور اسے چھوڑ کے صرف چھئی لوگ تھے جو کی کمپیٹ کر رہے تھے یہاں تک کی ویسے وہ ٹیم بیٹل تھی اور تب ہی ہم یہاں پہ سنمن کی ٹیم کو بھی آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی ان کی طرف دیکھ کے کھیل ختم ہونے کا اشارہ کرتا ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ زو سانسی سے جیپ سے چڑھاتے ہوئے میڈل فنگر دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایک نمبر کے سٹوپیڈ ڈھیٹ انسان ہو اور تب ہی ہم یہاں پہ برائٹن جیڈ سیکٹ کو بھی آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سچ میں جو ان کی کیپٹن ہوتی ہے وہ ایک ہیٹ کو پہن رکھی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو دیکھ کے یہاں سمجھ جاتا ہے کہ یہی برائٹن جیڈ سیکٹ ہے اور یہ لڑکی کافی ایویل سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ ترانتی ان لوگوں کی طرف اپنے ایویل اورا بھیجتی ہے جو کہ کافی ختلناک طریقے سے ان لوگوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور اس اورے کو دیکھ کے یہاں بھی حیران ہوتا ہے لیکن تب ہی زوی چین اس کے آگے آ جاتا ہے یہاں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور یہ تو ردی کافی ختلناک طریقے سے اپنا سوارڈ اورا ریلیز کرتا ہے اس کی وجہ سے اس لڑکی کا جو ایویل سا اورا ہوتا ہے وہ قریب بھی نہیں پہنچ پاتا ہے اور وہ بیچ میں نشت ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھ کے یہ لوگ بھی حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو سوارڈ انٹینٹ ہے جبکہ یہ لڑکی تھوڑی سی گھبراسی جاتی ہے اور زوی چین کو ایسا کرتا دیکھ وہ بھی خوش ہوتا ہے اور جب زوی چین کافی ختلناک طریقے سے اپنا سوارڈ اورا ریلیز کر رہا ہوتا ہے تو اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ کے زیا ہونگ چین کو اس پر گصہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ زی زوی چین کیا تم بھی سچ میں ٹانک سیکٹ سے ڈیفیکٹ ہو گئے ہو گیا اور زوی چین تو اس کا کوئی بھی زواب نہیں دیتا ہے لیکن ڈیفیکٹ کی بات کو سن کے زیان کہتی ہے کہ ہمیں گلت ٹھہرانے کی کوشش مت کرو انہیں بس سیکٹ کو جوئن کرنے کے لئے اسکول کو چھوڑ دیا ہے یا پھر بس ہمیں تمہارے سن مون ایمپیریل سول انجینئرنگ اکیڈمی کے اندر ایسا ہی بیکار پڑے رہنا چاہیے تھا ریسیز کو سن کے سیاہ ہونگچن کو گصہ آتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ آگر تمہیں اتنی بھی کیا دکت ہے اور تب ہی ریفری یہاں پہ آکے کہتا ہے کہ اپنی بیکواس بند کرو اور کیا تم کمپیٹیشن سے ڈسکولیفائی ہونا چاہتے ہو اور اگر نہیں ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا کہ تم اپنے ریسٹنگ ایریا میں چلے جاؤ پھر یہ ارناؤنس کرتا ہے کہ راؤنڈ روبین راؤنڈ کا جو فرسٹ میچ ہے اس میں ٹانگ سیکٹ کے خلاف برائٹن جیڈ سیکٹ لڑے گا اور کمپیٹیشن کے لئے دونوں ہی پارٹیز اپنے پہلے پارٹیسپینٹس کو بھیج دیجے لڑنے کے لئے اور جو بندہ پہلے آتا ہے وہ برائٹن جیڈ سیکٹ کا یو چین ہوتا ہے اور جیسے بیٹل شروع ہوتی تو وانگڈونگ اپنی ساری سول رنگ سو ریلیز کرتے ہوئے کافی تیجی سے اس بندے کی طرف جانے لگتا ہے تو یہ بندہ بھی اپنی ساری سول رنگ سو ریلیز کر کے اپنے دو ویپنز کو باہر نکال لیتا ہے اور ان میں سے ایک سے ایک کافی خطرناک اٹیک وانگڈونگ کے اوپر کر دیتا ہے لیکن وانگڈونگ اس اٹیک کو اپنے ونگ سے بلوک کر لیتا ہے لیکن اس کے اٹیک کی وجہ سے وانگڈونگ کے جو ونگز ہوتے ہیں اس میں ہول ہونا شروع ہو گیا تھا اور اسی اس کو دیکھ کے وانگڈونگ بھی حیران ہوتا ہے اور ایمن میں کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے یہ دو تھونس میری مارسل سول کو ہانی پہنچا سکے اور تب ہی ہم اس بندے کی یہاں پہ اور بھی کئی پروجیکشنز کو دیکھتے ہیں اور ایسا کر کے یہ بندہ ہس رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے پروجیکشنز کے ساتھ مل کے چاروں طرف سے وانگڈونگ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور جیسے یہ سب ہی لوگ وانگڈونگ کے قریب جاتے تو وانگڈونگ کافی زیادہ انرجی کو ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے جو باقی کی نقلی پروجیکشنز ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وانگڈونگ کو ریال والا مل جاتا ہے اور یہ تورنتیس موقع کا فائدہ اٹھا کے اس کے اوپر بٹے فلائگ گوڈے سلیچ سے اٹیک کر دیتی ہے اور پھر ہم اس بندے کی طرف کافی سارے اٹیکس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ بندہ ان سبھی اٹیکس اور ڈوج کرتے ہوئے ایک فورمیشن کے بیچ میں آ جاتا ہے اور اس بندے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس بندے نے کافی بڑی گلتی کر دی ہے اور تب ہی اس فورمیشن کے اندر سے کافی زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے لیکن وانگڈونگ اس سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس بندے نے اپنے آپ کو ایک شیلڈ بنا کے پروٹیکٹ کر دیا ہوتا ہے اور یہ خوش ہوتے ہوئے کہہ دا ہے کہ میں تمہارے ٹریپ میں پڑ گیا لیکن تب بھی تم کچھ بھی نہیں کر پائے اور تب ہی یہ بندہ واپس اپنی پاور کو استعمال کر کے یہاں پہ یہ اپنے اور بھی افتار بنا لیتا ہے جنہیں دیکھ کے وانگڈونگ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پہلے ہی اپنے نائن شیڈوز کو بنا چکا ہے یہ بندہ تو کافی بے فکوف ہے جبکہ اس طرف یہ بندہ اسمائل کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ جو نائن افتار تھے وہ ایک ڈارک اسموک میں بدل کے اس کے اندر جانے لگتے ہیں اور اسیس کو ہوتا دیکھ وانگڈونگ بھی کافی حیران ہوتا ہے اور ہی من میں کہتا ہے کہ وہ شیڈوز تو اس کے اندر ایک کھٹا ہو رہی ہیں نہیں وہ شیڈوز نہیں ہیں بلکہ وہ تو اسپیکٹرز ہیں اور تب ہی یہ بندہ کسی ویپن کی طرح کافی خطرناک طریقے سے وانگڈونگ کی طرح بڑھنے لگتا ہے اور اسیس کو دیکھ کے ریفری بھی کافی حیران ہوتا ہے بلکہ چیپ کر پایا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کسی اٹیک کی طرح کافی تیجی سے وانگڈونگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے کی وانگڈونگ بھی اسے دیکھ کے کافی حیران ہوتا ہے اور آڈینس بھی کافی زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بھگوان اس کی سپیوٹ تو کتنی زیادہ ہے لگتا ہے کہ ٹانگ سیٹ کا کھیل ختم ہونے والا ہے اور تب ہی اچانک سے ہم ایک ہیمر کی سول رنگ کو پیئر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے بعد اس بندے کا کافی خترناک طریقے سے وانگڈونگ کے ساتھ کلیش ہوتا ہے اور یہ واقعی میں کافی تگڑا والا کلیش ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہ کافی حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ بہنس کی ٹانگ آخر وہ کھیاتا جس نے میرے سارے اٹیکس کو روک سکا ہے اور تب ہی ہم وانگڈونگ کے ہاتھ میں ایک ہیمر کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا لیکن میرا ویپن کو زیادہ ٹف ہے اور اس جیس کو دیکھے یومن میں کہتا ہے کہ کیا وہ کلیش کائے ہیمر ہے ایسا دیکھتا ہے کہ ڈونگر اس میچ کو جلدی ختم کرنا چاہتی ہے اور تب ہی وانگڈونگر کافی خترناک طریقے سے اپنے ہیمر سے اٹیک کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پاور صرف وانگیر کے پاس نہیں ہے بلکہ میرے پاس بھی ہے اور جیسے اس بندے کے اس ہیمر کی پڑھتی ہے تو اس بندے کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اور کافی بری حالت بھی ہوتی ہے اور یہ اڑتا ہوا ہوا میں جاتا ہے اور یہ جیسے تیسے کر کے اپنے ہاپ کو ہوا میں سنبھالنے لگتا ہے تو وانگڈونگر کا جو ٹرپ تھا اس میں سے کافی زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے جو کہ اس بندے کی ایس تیس کر دیتی ہے اور یہ بندہ درد کے مارے کافی زورو سے چلانے لگتا ہے اور یہ چلاتے ہوئے روکنے کے لیے کہتا ہے تو ریفری کہتا ہے کہ پہلا جو سولو بیٹل ہے اسے ٹانگ سیکٹ نے جیت لیا ہے اور ایڈینہ کی اندر ڈونگر اپنا ہیمر اوپر کر کے سبی کو دکھا رہی ہوتی ہے اور اس سیز کو دیکھ کے آڈینس کہتی ہے کہ یہ اصلی پاور ہے اور اسے تو کوئی بھی سول اسکل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اس نے تو بس آسانی سے اپنے ٹول سول کو استعمال کر کے اپنے دشمن کو ہرا دیا تو تیسرا کوئی کہتا ہے کہ کیا اس کے پاس ٹوین مارسل اسول ہے اور تبھی ریفری وانگ ڈونگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کلیر اسکائی کلین سے ہو اس پہ وانگ ڈونگ پہلے تو حیران ہوتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے تو سن مون ایمپائر کلیر اسکائی کلین کے بارے میں جانتا ہے جس پہ ریفری کہتا ہے کہ یہ تو کافی آسٹریے کی بات ہے کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تاکہ میں اپنے پرانے جان پہچان کے لوگوں کے سنتانوں سے یہاں پہ ملوں گا اور ویسے میں کلیر اسکائی کلین کے ایک ایلڈر کو جانتا ہوں اور کامپیٹیشن کے ختم ہونے تک کا انتظار کرنا جس کے بعد ہم دوبارہ سے بات کریں گے اور اس کے لئے وانگ ڈونگ بھی مان جاتا ہے اور جیسی ریفری نیکشٹ بندے کو بلاتا ہے تو وہ کافی تیجی سے یہاں پہ آ جاتا ہے اور اسی اس کو دیکھ کے ریفری بھی کافی حیران ہوتا ہے جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے آپ سے انٹرڈیوز کرواتے ہیں اور یہ بندہ وانگ ڈونگ کو ہی گھورے جا رہا ہوتا جبکہ وانگ ڈونگ من میں کہتا ہے کہ یہ لوگ سبھی سچ میں عجیب و غریب ہیں اور ریفری کہتا ہے کہ چلو دمونوں اپنی اپنی جھگے جا کے تیار ہو جاؤ اور پھر ریفری بیٹل کو شروع کر دیتا ہے اور یہ بندہ ترہنٹی اپنے ونگز نکال کے کافی تیجی سے وانگ ڈونگ کی طرح پڑھنے لگتا ہے اور اسی اس کو دیکھے ہولی سپلٹ کلٹ کا کوئی بڑا ایلڈر حیران ہو جاتا ہے تو زو تیارن اس سے پوچھتا ہے کہ گرینڈ ماسٹر کیا ہوا جس پہ یہ کہتا ہے کہ یور ہائنیس اس بندے کی ویمپائر بیٹ مارسل سول ہے جو کہ ایک طرح کی ویرینٹ مارسل سول ہے اور اگر اسے پروپر طریقے سے ٹریننگ بلتی ہے تو یہ فیوچر میں ایک کافی تگڑا ووریئر بن جائے گا زیاو فینگ اس گیم کے بعد اسے میرے پاس لے آنا اور اس کے لئے زیاو فینگ بھی مان جاتی ہے اور تب ہی ہم اس بندے کے ہاتھ میں نوکیلیا کلر کے نیلز دیکھتے ہیں جن کو استعمال کر کے اس نے وانگ ڈونگ کے اوپر کافی خطرناک طریقے سے اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور جیسے اس کا وانگ ڈونگ کے ساتھ کلیش ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک کافی زیادہ تگڑا بڑا بلاشٹ ہوتا ہے اور اس بلاشٹ کی وجہ سے یہ بندہ گھسرتا ہوا پیچھے تک جاتا ہے اور یہ بیٹل تو سکس رنگز ورسٹ فائیو رنگز کا ہے تو ویسے بھی ہمیں لیڈ تو ملنے ہی ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ ڈونگ اپنے گلوٹوننگ ونگ سے کافی خطرناک طریقے سے اس بندے کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے جبکہ اس بندے کو وانگ ڈونگ کو روکنے میں کافی دکت ہو رہی ہوتی ہے اور ان دونوں کی یہ فائٹ ہوا میں کافی اونچائی پر چل رہی ہوتی ہے اور اسیس کو دیکھ کے آڈینس میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ یہ دونوں تو ہوا میں کتنا اونچا اڑ رہے ہیں تو دوسرا کہتا ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ ٹانگ سیکٹ کے پاس اپر ہینڈ ہے تو تیسرا کوئی کہتا ہے کہ یہ تو سول کنگ اور سول ایمپرر ہیں ان دونوں کے بیچ میں ایک رینگ کا انتر ہے اور تب ہی یہ بندہ اپنی کسی اور سول اسکل کو استعمال کرتا ہے اور کافی زور سے چلاتا ہے اور اسے وانگ ڈونگ کے اوپر اتنی خطرناک طریقے سے چلاتا دیکھ رہ فریمن میں کہتا ہے کہ اس لڑکے کی آخر عجیب سے یہ سول اسکل کیا ہے اور اس کے اس چیک کی وجہ سے وانگ ڈونگ کو تھوڑی دکھت ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی تگڑی چیک کی وجہ سے وانگ ڈونگ کے اندر سے ایک بلڈ ریڈ کلر کی شیڈو نکل کے آتی ہے جو کہ ڈیٹو اس کی جیسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ترانتی ہوا میں ڈیس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے اور کسی سموک کی طرح اس بندے کے اندر جانے لگتی ہے اور تب ہی وانگ ڈونگ من میں کہتا ہے کہ اچانک سے یہ ڈیزینس اور پاور لیسنس کافی تگڑی طریقے سے محسوس ہو رہی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس چیز کو اپنے اندر ایبزورپ کرنے کے پر ٹرانس فارم سا ہو جاتا ہے اور تو اور اب یہ پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ خطرناک لگ رہا ہوتا ہے اور یہ ہسنے لگتا ہے تو اسے دیکھے گرینڈ ماسٹر کہتی ہے کہ یہ تو بلڈ شیٹ و پپٹ آرٹ ہے تو زوت یار این پورسہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو گرینڈ ماسٹر بتاتی ہے کہ اس کی مدد سے دوسروں کی وائٹیلیٹیٹی کو باہر نکال کے اپنے خود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے اوفینسیو اور ڈیفینسیو دونوں ہی ایبلیٹیز کافی بڑھ جاتی ہیں اور اس ٹیکنک کو استعمال کر کے یہ ایک ٹیر سے دو نشانے لگا رہا ہے اور تب ہی یہ بند کافی خدرناک طریقے تھا وانگڈونگ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے وانگڈونگ اسے اپنے ونگ سے بلوک کرنے کی کوشش کرتا لیکن نہیں کر پاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ وانگڈونگ تک بس پہنچی گیا تھا لیکن تو رنٹی وانگڈونگ گھوشٹ شیڈو پریپی لیکسنگ ٹریک کا استعمال کرتا ہے جس سے کیے اس بندے کے اس اٹیک سے بچ کے پیچھے آ جاتا ہے اور ان دونوں کی اس فائٹ کو دیکھ کے آڈینس کہتی ہے کہ یہ جو بندہ برائٹ اینڈ جیڈ سیکٹ سے ہے اس کی پاور تو اچانک سے کتنی زیادہ بوشٹ ہو گئی ہے جبکہ دوسری طرف ٹانگ سیکٹ ہار تیوی دکھ رہی ہے اور یہ بس لگاتار اس کی اٹیک سے بچ رہا ہے اور تب ہی یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ ایویل طریقے سے ہسنے لگتا ہے کیونکہ اس کی پاور اب کافی بڑ گئی ہوتی ہے اور یہ کافی بڑا بھی ہو گیا ہوتا ہے اور اس کے اس خطرناک روپ کو دیکھ کے وانگڈونگ بھی حیران ہوتا ہے اور یہ بندہ کہتا ہے کہ بچے اب پوری طریقے سے مٹنے کے لیے تیار ہو جا اور تب ہی اچانک سے اس کی باڈی کے اندر کافی زور سے درد ہونے لگتا ہے اور اب یہ گباری کی طرح فول لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخر ایک زیکلی تمہارے بلڈ کے اندر کیا ہے دیکھتے دیکھتے یہ پوری طریقے سے گباری کی طرح فول جاتا ہے اور اس کے فورتے اس کے اندر سے خونی خون باہر نکلتا ہے اور اسی اس کو دیکھ کے وانگڈونگ بھی کافی حیران ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخر میرے بلڈ کے اندر ایسا بھی کیا ہے جبکہ گرینڈ ماشٹر کو اس سے کافی گھن آ رہی ہوتی ہے اور اس نظارے کو دیکھ کے زود یارن ہستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کتنا امیزنگ ہے کہ ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا بلڈ اٹیک نہیں کر سکتا ہو جس پہ گرینڈ مارچر کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بلڈ کے اندر ایسی پاور ہے جسے نگلا نہیں جا سکتا ہے اور تب ہی ریفری اناؤنس کرتا ہے کہ برائیڈ این جیٹ سیکٹ کا جو میمبر ہے وہ مارا جا چکا ہے اور اسی کے ساتھ ٹانگ سیکٹ جیت گیا ہے اور ہیٹ پینیوی ان کی جو کیپٹن ہوتی وہ کافی زیادہ گصے میں آ جاتی ہے ریفری اناؤنس کرتا ہے کہ ٹانگ سیکٹ کے اس جیت کے ساتھ یہ میچیں پہ ختم ہوتا ہے اور وانگ ڈونگ ہیران ہوتے ہوئے مند میں کہتا ہے کہ اس جیت نے تو مجھے سپرائز ہی کر دیا ہے اور کیا یہ سجمہ میرے بلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہیٹ والی لڑکی جسے کافی گصہ آ رہا تھا اس نے وانگ ڈونگ کے اوپر کافی ختمناک طریقے سے اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور جیسے یہ اٹیک کرتی ہے وہاں سے کافی زیادہ انرجی ریلیس ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ ڈونگ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا ہے کیونکہ بیچ میں انوینسبل سیلڈ آ گئی ہوتی ہے مطلب کہ ڈونگ گھر کو ریفری نے پروٹیکٹ کر لیا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ برائیڈن جیٹ سیکٹ نے رول کو توڑا ہے اپنے اپوننٹ کے اوپر حملہ کر کے اس لئے رول کے انوصار تمہاری اس میچ میں ہار مانی جاتی ہے جس پہ یہ لڑکی غصے میں کہتی ہے کہ اس نے میرے چھوٹے بھائی کو مارا ہے اور اسی اس کو سن کے وانگ ڈونگ من میں کہتی ہے کہ یہ تو لڑکی کی آواز ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ اس کا چھوٹا بھائی تھا اور ریفری کہتا ہے کہ تم دونوں کے بیچ کا ریلیشنشپ جو بھی ہو لیکن تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ میچ کے دوران اس کی موت ہونا انیکسپیکٹڈ تھا رہی بات تمہاری تو تم نے چوری چھپے اپنے اپوننٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے اور تم نے ایسا کر کے رول توڑا ہے اس لئے رول کے انوصار تمہاری ہار مانی جاتی ہے اگر تمہیں اس سے لڑنے کا موقع چاہیے تو وہ تمہیں ٹیم بیٹل کے اندر ملے گا اور تب تم آ کے دوبارہ کمپیٹ کر سکتی ہو اور پھر یہ لڑکی کہتی ہے کہ اس نے میرے چھوٹے بھائی کو مارا ہے اور اتنا کہے کہ یہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور ٹانگ سیکٹ کی اس جیت کے ساتھ یہ میچ یہیں پہ ختم ہو گیا ہوتا ہے اور تب ہی ڈونگر کہتی ہے کہ ریفری میں اگلے میچ کے لئے سرینڈر کرتی ہوں اور ہمارے ٹانگ سیکٹ کی طرف سے اب کوئی اور لڑے گا اور اسی اس کو ریفری بھی انونس کر دیتا ہے اور نیکشٹ بیٹل کے لئے زیاو زیاو آئیو ہوتی ہے تو وانگڈونگ کہتا ہے کہ زیاو زیاو کیرفل رہنا کیونکہ یہ جو برائٹ اینڈ جیڈ سیکٹ ہے یہ کچھ زیادہ ہی عجیب ہے اور ایسا دیکھتا ہے کہ وہ کلوس کامبیکٹ سول ٹولز کو استعمال کر کے اسے اپنی مارسل سول کے ساتھ کمبائن کر لیتے ہیں جس پہ زیاو زیاو کہتی ہے کہ چندہ مت کرو اور جب وانگڈونگ یہاں کے پاس آ جاتی ہے تو یہاں کہتا ہے کہ اپوننٹ ٹیم کی جو کیپٹن ہے اسے نپٹنا آسان نہیں ہوگا دیکھتے ہیں جبکہ برائٹن جیڈ سیکٹ سے کوئن یوی یوی آتی ہے اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بیٹل کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں اور جیسی بیٹل شروع ہوتی تو کوئن اپنی ساری سول رنگز کو ریلیز کر کے اپنے ویپن سے ایک کافی خطرناک شلیس اٹیک کر دیتی ہے اور اس کی اتنی تیز رفتار کو دیکھ کے زیاو زیاو بھی تھوڑی سی حیران ہوتی ہے اور تبھی زیاو زیاو سے تھوڑی ہی دوری پہ کافی تگڑا بلاشٹ ہوتا ہے اور زیاو زیا نے اس کے اٹیک کو اپنے کالڈرون سے بلوک کر لیا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے پسند آیا جبکہ آڈینس کے کافی تگڑے والے ہو جڑ گئے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹل تو ان دو لڑکیوں کے بیچ میں جو کہ کافی زیادہ کمزور دیکھ رہی تھی لیکن اصل میں تو یہ دونوں ہی کافی زیادہ وائلنٹ ہیں اور تبھی زیاو زیاو اپنے کالڈرون کو پکڑ کے اس سے اٹیک کرتے ہوئے کہتی ہے کہ لو اب اسے سنبھالو اور زیاو زیاو اپنے کالڈرون کو پکڑ کے اس طریقے سے اٹیک کر رہی ہوتی جیسے کہ یہ کوئی چھوٹی سی ہلکی سی چیز ہو اور جیسے زیاو زیاو کالڈرون سے اٹیک کرتی تو وہ لڑکی بھی اپنے سپیر سے اسے بلوک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان دونوں کا یہ کلیش ہی کافی تگڑا ہوتا ہے اور اس سیز کو دیکھے یہاو بھی حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر زیاو زیاو نے کب سے اتنے کول فائٹنگ اسٹائل کو کریئٹ کیا سعی تو تمہیں آپ سے کافی کیرفل رہنا ہوگا جبکہ صرف سعی تو کی حالت غراب ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کلیش کی فورس کی وجہ سے کافی پیچھے آ جاتی ہے جبکہ زیاو زیاو اس لڑکی کو دیکھ کے خوش ہوئے ہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس لڑکی کو بھی گسہ آ جاتا ہے اور یہ اپنی کسی طریقے کی ٹیکنیک کو استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی کے اوپر ایک کافی سٹرونگ سا آرمر آ جاتا ہے اور اس آرمر کی وجہ سے اس کی پاور پہی گناہ بڑھ جاتی ہے اور اب یہ پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ سٹرونگ ہو گئی تھی اور اسی اس کو دیکھے وانگڑونگ حیران ہوتے ویمن میں کہتی ہے کہ اچانک سے اس کے اوپر ایک نیا آرمر کیسے اپیئر ہو گیا اور تب ہی یہ لڑکی اپنے سپیئر سے کافی خطرناک طریقے سے زیاؤزیا کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کے اس اٹیک کو زیاؤزیا اپنے کالڈرون سے بلوک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن زیاؤزیا اس لڑکی کے اس اٹیک کے پریشر کو نہیں جہل پاتی ہے اور یہ دور جانے لگتی ہے مطلب کہ اس لڑکی نے اٹیک کر کے زیاؤزیا کو اڑا دیا ہوتا ہے اور اس وجہ سے زیاؤزیا کافی انجر بھی ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب تم کافی سٹرونگ ہو گئی ہو جبکہ صحیح تو حیران ہوتا ہے کہتا ہے کہ آخر اچانک سے اس کی پاور اتنی کیسے بڑھ گئی تو یہاں کہتا ہے کہ یہ تو ایک سولٹ ٹول ہے اور یہ جو آرماری ایک کلوز کومبیکٹ سولٹ ٹول ہے جو کہ ہر ایک کے لیے کسٹم میڈ ہوتا ہے اور یہ اتنی ساتھ پاور کو انکریز کرتا ہے کہ ایک طریقے سے یہ قریب قریب ایک نئے لیول پر پہنچا دیتا ہے اور یہاں تک کہ یہ بھی آرڈی کے کلوکے جیسا ہی ہے جبکہ صرف یو یوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ان آئرن بولز کو ڈسٹرائے کر دوں گی اور اتنا کہ کہ اس نے اپنے ویپن سے کافی خطرناک طریقے سے اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور اس کے اس اٹیک کو دیکھ کے صحیح تو کہ اس کی کافی زیادہ چھنٹا ہو جاتی اور یہ چلتے ہوئے کہتا ہے کہ زیاو زیاو اور اس وجہ سے زیاو زیاو کا دھیان بھی اس پر آ جاتا ہے اور تب ہی ہم بلیب اور تب ہی ہم یہاں پر بلڈ دیکھتے ہیں جو کہ یو یو ای کا ہوتا ہے مطلب کہ جو یو یو ای ہوتی ہے وہ کافی زیادہ انجر ہو گئی ہوتی ہے اور پھر یہ واپس سے اپنے ویپن کو تھام لیتی ہے اور اسے زیاو زیاو کے اوپر گصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی بھی حیران ہوتی ہے کیونکہ زیاو زیاو اپنے کالڈرون کو ہلا کے پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ سہی تو خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو کنٹرولنگ دا کرین کیپچن ڈریگن ہینڈ کو استعمال کر رہی ہے جبکہ یو یو ای کافی حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر یہ بیکار سے اس کل کیا ہے پھر یہ واپس سے اپنے ویپنز سے زیاو زیاو کے اوپر آٹیک کر دیتی ہے لیکن زیاو زیاو کے کالڈرون کا اس کے اوپر ایک کافی تگڑا بچیڑا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ دور تک اڑتی ہوئے جاتی ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کے زیاو زیاو اس کے اوپر 3 live soul selling کالڈرون سے اٹیک کر دیتی ہے اور اس اٹیک کے پڑتا ہے یہ لڑکی اڑتی ہوئی جاتی ہے اور ریفری ایناؤنس کرتا ہے کہ ٹانگ سیکٹ کی جیت کے ساتھ یہ میچ بھی یہی پہ ختم ہوتا ہے اور زیاو زیاو تھینکیو کہتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تو بس اپنی نئی فائٹنگ ٹیکنک کو تھوڑا سا آزمانا چاہتی تھی اور کیونکہ ٹانگ سیکٹ نے اس میچ کو جیت لیا تھا اس لئے اگلے میچ کے لئے برائٹن جیڈ سیکٹ سے زوی بین آتا ہے اور اس بندے کو دیکھ کے زیاو زیاو بھی تھوڑی سی حیران ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ سچ میں کافی خطرنات لگ رہا ہے اور تب ہی یہ بندہ اپنی ساری سول رنگز کو ریلیز کر دیتا ہے اور جب یوہا اور اس بندے کے پاس سکس سول رنگز کو دیکھتے ہیں تو یہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انیکسپیکٹیڈلی یہ بندہ ایک سول ایمپرر ہے اور یہ زیاو زیاو کے لئے کافی ٹف ہونے والا ہے اور اس بندے کی باڈی کے اوپر جو رنگز ہوتی ہیں وہ اچانک سے گلو کرنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بندہ ٹرانسفورم ہونے لگتا ہے اور یہ ٹرانسفورم ہوکے ایک کافی خطرناک اور بڑے پائیتھن میں بدل جاتا ہے اور اس مارسل سول افتار کو دیکھے یہاں بھی کافی حیران ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کے پاس سکس رنگز ہیں یا سیون رنگز جس پہ یہاں کہتا ہے کہ یہ شاید بلیزنگ میٹل سول رنگز کی وجہ سے ہی ہوا ہے اور وہ ایک سٹومیلیشن سول ٹول ہو سکتا ہے جو کی زوئی بینگ کی ایبلیٹیز کو کافی بڑا سکتا ہے اور تبیز یاوزہ تین ہینڈ فورمیشنز کا استعمال کرتی ہے اور اس طریقے سے یہ تھری لائف سیلنگ سول کالڈرون کو سمن کرتی ہے اور یہ تینوں کالڈرونز اس سنیک کو تینوں طرف سے گھیل لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس سنیک کے اوپر ایک فورمیشنز ہی بن جاتی ہے اور زائزی جو کی فورت سول بیشت ہے جس کا فیوزن سول رنگ کے ساتھ ہو رکھا ہے اور یہ ایک کافی زیادہ پاورفل سول بیشت ہے جو کی ایبل فورس کو سپریس کر کے رکھ سکتا ہے اور اسی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اپوننٹ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے جب تک کہ وہ سیکنڈ رنگ کو پار نہیں کرتا ہے تو وہ تین سیکنڈز کے لیے سیل ہو جائے گا اور اس کی 30% سول پاور کو بھی چھن لیا جائے گا اور تب ہی زیاؤ زیاؤ اس پائتھن کے اوپر کالڈرون شوک سے اٹیک کر دیتی ہے اس وجہ سے اس سنیک کی کافی بری حالت ہونے لگتی ہے اور اس بیچارے کو اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ اس کے آنسوں تک نکلنے لگتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے یہ تینوں کالڈرونز کافی تیجی سے اس کی طرف آنے لگتے ہیں اور یہ تینوں طرف سے اسے کچلنے لگتے ہیں اور یہ کافی زور سے سے ہٹ بھی کرتے ہیں اس وجہ سے اس سنیک کی کافی بری ایستیس ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے درد کی ایک کافی خطنناک چیک باہر نکلتی ہے اور اسی اس کو دیکھ کے ریفری بھی حیران ہوتا ہے اور اس طرف زیاو زیاو جو 3 لائف سول سیلنگ کالڈرون ہے اس کی فرسٹ سکیل سول سوک کا استعمال کرتی ہے جس کے بعد سیکنڈ سکیل جو کی کالڈرون سوے ہے اور سب سے لاشٹ میں تھرڈ سکیل کالڈرون مائٹ سے اٹیک کر دیتی ہے اس وجہ سے اس سنیک کی کافی بری حالت ہو جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ انجرڈ بھی ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے اس سنیک کو کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور یہ زیاو زیاو کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بھار میں جاؤ لیکن زیاو زیاو اس سے ڈرنے کی بجائے خوشہ دوے کہتی ہے کہ میں ہار مانتی ہوں اور اسی اس کو سنتے یہ سپولے کا گصہ تھنڈا پڑ جاتا ہے کیونکہ ریفری سے روکنے کے لئے بیچ میں آ گیا ہوتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کہ زیاو زیاو یہاں سے رفو چک کر ہو لیتی ہے اور یہ جو بیٹل اس طریقے سے ختم ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے اس سپولے کو کافی گصہ آتا ہے جبکہ صرف زیاو زیاو یہاں کے پاس آگے کہتی ہے کہ یہاں مجھے معاف کرنا جو میں مشن کو کمپلیٹ نہیں کر سکی جس پہ یہاں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں کیونکہ اس جیسا اپوننٹ جو کی سول ٹول کا استعمال کر کے اپنے مارسل سول آفتار کی پاور بڑھا سکتا ہو اسے ڈیل کرنا ویسے بھی کافی مشکل ہوتا ہے اور تم نے اپنا بیشٹ دیا ہے اسے کمزور کرنے میں اور پھر یہاں ریفری سے کہتا ہے کہ ان کا جو ٹانگ سیکٹ ہے وہ باقی کے انڈویجیل الیمنیشن بیٹل سے گیو اپ کر دیا ہے اور اب یہ سیدھے ٹیم بیٹل کے لیے لڑیں گے اور اس پر ریفری کچھ بھی نہیں کہتا جبکہ آڈینس حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر انہوں نے کیوں انڈویجیل راونڈ سے گیو اپ کر دیا ہے بلکہ یہ تو ایک کافی اچھا موقع تھا پوائنٹس کو آرن کرنے کا کہہ انہیں زوئی بینکر ڈر تھا جو کہ اپنے مارسل سول افتار کی پاور کو انہینس کر سکتا ہے جس پہ دوسرا کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ٹانگ سیکٹ کے پاس جو بچے ہوئے کچھ پوائنٹس ہیں وہ بھی وہ کھو دیں گے تب ہی ریفری پہ آناؤنس کر دیتا ہے کہ ٹانگ سیکٹ نے بچے ہوئے جو انڈویجیل میچے سے ان سے وٹرو کر لیا ہے اور اس میں ٹانگ سیکٹ کو فور پوائنٹس ملے ہیں جبکہ برائٹن جیڈ سیکٹ کو سیون پوائنٹس ملے ہیں اور ان دونے ہی ٹیمز کو ایک منٹ کا سمیں دیا جاتا ہے جس سے کہ یہ ٹیم بیٹل کے لئے تیار ہو سکے اور زیا ہونگچن کہتا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گیو اپ کرنے پہ جو سامنے والے ٹیم کو فری فوکٹ کے پوائنٹس ملتے ہیں وہ بس انہیں دلاسہ دینے کے لئے ہی دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کوئی مطلب کے ہوں گے ہی نہیں اگر وہ ٹیم بیٹل کو نہیں جیت سکے تو اور ایک منٹ کے اندر شاید زوبنگ اپنی پاور کو ریکاور ترنٹ نہیں کر سکتا ہے اور اس سے بھی خطرناک یہ بات ہے کہ ٹانگ سیکٹ کے پاس اب بھی پانچ ایسے میمبرز ہیں جو کہ ابھی تک ایرینہ کے اندر اپیئر بھی نہیں ہوئے ہیں اور اگر وہ دوبارہ سے برائٹن جیڈ سیکٹ کو ہرا دیتے ہیں تو وہ راؤنڈ رومن ٹورنمنٹ کو پاس کر لیں گے اور اپنی جگہ کوارٹر فائنل میں بنا لیں گے اور تب ہی جو بریک ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ریفری کہتا ہے کہ جو ٹیم بیٹل ہے وہ اب بشروع ہونے ہی والی ہے اور تم لوگوں کی ٹیمز کے اندر کافی میمبرز ہیں اسی وجہ سے میں تم سبی کی سیچویشن کو اچھے سے اوبزور نہیں کر سکوں گا اور ایک باری اور میں تم سبی کو یاد دلا دیتا ہوں کہ یہ بس ایک کمپیٹیشن ہی ہے اور ہر کسی کو ہی ایک باری جینے کا موقع ملتا ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ جیسے کہ تم لوگ کی اپنی زندگی اپنے لئے قیمتی ہوتی ہے ویسے ہی تم لوگ اپنے اپوننٹ کی زندگی کو امپورٹنس دوگے اور چلو تم سبھی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرو اور سب سے پہلے انٹرودیکشن بریٹن جیڈ سیکٹ شروع کرتا ہے اور کیونکہ پہلے ہی ان کا ایک میمبر مر چکا ہے اس لئے ٹوٹل سیکس ہیں جو کی کوئن یوی وی چین جون یو چین کوئنگ کوئنگ زوی بینگ اور گئی ین ہیں جبکہ صرف وانگ ڈونگ گئی ین کا نام سن کے من میں کہتا ہے کہ میں نے پہلے کبھی بھی اس نام کو نہیں سنا ہے پھر ٹانگ سیکٹ کے بھی سبھی میمبرز اپنے نام بتانے لگتے ہیں جو کی نانا زو سان سی جیانگ نان ہوا یوہا وانگ ڈونگ سیٹو اور زیاو زیاو ہوتے ہیں اور جب یہ دونوں ہی ٹیم سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ریفری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ دونوں ٹیم سے جو ٹینیجر سے ہیں وہ پوری طریقے سے جوش میں ہیں اور یہاں تک ہی مجھے سے ایک ٹائٹل ڈولوں کو بھی بے چینی سے محسوس ہو رہی ہے اور جیسے ہی بیٹل شروع ہوتی ہے تو برائٹن جیٹ سیکٹ کے جتنے بھی میمبرز ہوتے وہ سبھی ہی اپنی اپنی سول رنگزو ریلیز کر کے کافی تیجی سے اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور جب برائٹن جیٹ سیکٹ پورے جوش سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تب ٹانک سیکٹ کے سبھی میمبرز کافی ریلیکشڈ ہوتے ہیں اور یہ سبھی ہی آرام سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس طرف ایک لڑکی اپنے ساری سول رنگزو ریلیز کر کے اپنے ویپن سے اٹیک کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے جبکہ جو یوی یوی ہوتی ہے کافی تیجی سے اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور تورینٹ کی ٹیم میں ایک ایسا بھی بندہ ہوتا ہے جو کی شیلڈ بنا کے پوری طریقے سے تیار ہو گیا ہوتا ہے اور اسے دیکھے زور سان سے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کار مجھے بھی اپنا ساتھی مل ہی گیا اور تبھی یوی یوی آگے آکے کافی خطرناک طریقے سے اپنی سپیئر سے ان سبی کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے لیکن ٹانگ سیکٹ کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ سبی ہی اس کے اٹیک کو بڑے آرام سے ڈوج کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے یوی کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ ان سبی نے ہی اس کے اٹیک کو ڈوج کر لیا ہے وہ بھی ایک دم صحیح سمیں پہ اور تبھی ہوا میں وانگڈونگ آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب میری باری اور اتنا کہ یہ لائٹ آف بٹر فلائگ گوڈ کی پاور کو استعمال کرتی ہے اور کافی ساری انرجی پول سے ان سبی کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور تبھی سائی تو ابھی اپنے ایک کینن کو باہر نکال لیتا ہے اور یہ اپنے کینن سے اٹیک کر دے ہوئے کہتا ہے کہ چلو مجھے بھی تم لوگوں کو انٹرٹین کرنے دو اور اس نظارے کو دیکھ کے یوہامن میں کہتا ہے کہ سائی تو نے ڈونگر کی لائٹ آف بٹر فلائگ گوڈ کے انڈر میں پنکچو اور کینن بولیٹ سے اٹیک کر دیا ہے اور اسے دیکھ کے ایسا لگے گا کہ یہ سبی لوگوں پر اٹیک کیا گیا ہے لیکن اصل میں صرف اس کے دو ہی لکشے ہیں اور تب ہی ہم وانگڈونگ اور سائی تو کے اٹیکس کو ہوا میں دیکھتے ہیں جو کی بریٹ انچیڈ سیکٹ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور اتنے سارے اٹیکس کو اپنی طرف آتا دیکھ یہ شیلڈ والا بندہ ترانتی اپنی شیلڈ کو ایکسٹینڈ کر کے سبی کو پروٹیکٹ کرنے لگتا ہے اور اس کی شیلڈ کے کور میں دو تین جنہیں آ جاتے ہیں اور ٹانگ سیکٹ نے جو دو ٹارگیٹس کے اوپر اٹیک کیا ہوتا ہے وہ زویبنگ ہوتا ہے جبکہ دوسرا کیپٹین گئی ان ہوتی ہیں جو کی اپنے ناکھنوں سے ان اٹیکس کو ڈسٹروائے کر رہی ہوتی ہیں اور اسی اس کو دیکھ کے آڈینس حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر اس کے نیلز ایسے بھی کیا چیز سے بنے ہیں جو یہ پنکچو اور کینن بولیٹ کو ڈسٹروائے کر پا رہی ہے جبکہ ہومن میں کہتا ہے کہ ایسا کرنے کا صرف ایک ہی ادیش ہے کہ ان پہ کافی تگڑا والا اثر ڈالا جائے جسے کہ ان سبی کو پتا نہ چل سکے جس سچویشن کا سامنا چین کر رہا ہے اور تب ہی ہم کافی سارے اٹیکس کو چین کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اتنے سارے اٹیکس کو دیکھ کے چین بھی کافی حیران پریشان ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھ کے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ لوگ صرف مجھے ہی ٹارگیٹ کر رہے ہیں جس کے بعد یہ ایک کے بعد ایک اٹیک کو کر کے ان سارے اٹیکس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے اور ان سبی کو ڈسٹروائے کرنے کے بعد یہ گس سے میں ہافتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ کیپٹن نے مجھے ایسیسن کا رول سنبھالنے کے لئے کہا تھا لیکن شروعات سے ہی میں ہی کیوں ٹارگیٹ ہوں اور تب ہی ہم اس بندے کے اوپر ایک سپیئر سے دیکھتے ہیں جو کہ کافی زور سے بلو کر رہا ہوتا ہے اور یہ سپیئر اس بندے کے اوپر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے اور اس ویپن کو دیکھ کے اس بندے کی گندی والی فڈ جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو کافی برا ہوا اور اس ویپن کو دیکھ کے زیا ہونگ چین بھی کافی حیران ہوتا ہے اور یہ اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو آئیس آف فیئر ہے جبکہ اس طرف یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ وانگ ڈانگ کی فارمیشن کے اندر ٹریک ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو کافی برا ہوا میں اب موف نہیں کر سکتا ہوں جبکہ صحیح تو کہتا ہے کہ یہ بندہ تو گیا اور پھر یہ اپنے اس ویپن سے فائر کر دیتا ہے اور یہ جو آئیز آف فیر ہوتا ہے اس کے اندر سے ایک کافی خطرناک لیزر بیم اٹیک نکلتا ہے جو کی زیسے ہی اس بندے کو ہٹ کرتا ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ تغڑا بلاسٹ کرتا ہے اور اس بلاسٹ کو دیکھ کے سب ہی لوگ کافی حیران ہوتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریفری نے اسے لاشٹ مومنٹ پر بچا لیا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ سے بریٹن جیٹ سیٹ کا جو یہ یو چین ہوتا ہے یہ بہار ہو جاتا ہے جبکہ صرف یو چین کافی بری طریقے سے گھبرائیوہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ میں اب بھی زندہ ہوں جبکہ مہنگ ہونگ چین کہتی ہے کہ آخر وہ کس طرح ایک ایک سول ٹول ہے اور آخر کیوں سے ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے وہ بھی اس کے سول سیلڈ کو ریلیز کرنے سے پہلے جس پہ زیاہ ہونگ چین بتاتا ہے کہ وہ لیول سیون کا سب سے سٹرونگے سول ٹول ہے جسے آئیز آف فیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ جو لیول سیون کا آئیز آف فیئر ہوتا ہے کہ زمین سے ہنڈر میٹر اوپر سے ایروز کو شوٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ تھری ہنڈر میٹر کے ریڈیس میں کہیں پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے جسے ایفیکٹس کرتی ہیں جیسے کہ ڈیکمپوزیشن، ایکسپلوڈنگ، پیرسنگ، ڈیسینٹیگریٹنگ، اسکارچنگ اور کوروزن کر سکتی ہے لیکن آئیز آف فیئر کو کافی ریلی کامپیٹیشن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ نہ صرف آئیز آف فیئر کو پروڈیوز کرنے کی کوشٹ کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایرر بھی ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ٹارگیٹ کو لوک نہیں کر سکتا ہے اور اگر کوئی اوبجیکٹ موو کر رہا ہے تو یہ پوری طریقے سے صرف یوزر کے انداجے پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا اور ایک باری جو یہ اپنے ٹارگیٹ کے سامنے ریویل ہو جاتا ہے تو اسے ڈیشٹرائے کرنا کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کے کسی سول ٹول کو اتنے ایکیوریٹلی کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح تو آئیز آفیر کو ایک ریموٹ کی مدد سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جس میں یہاں اپنی سپریچل آئیس سے مدد کر رہا ہوتا ہے اور پھر ہم سپولے کو دیکھتے ہیں جس نے زیو سانسی کے اوپر کافی خطرناک طریقے سے اٹیک کر دیا ہوتا ہے جسے زیو سانسی اپنی شیلڈ کی مدد سے بلوک کر رہا ہوتا ہے اور اسے بھی تھوڑی سی دکھت ہو رہی ہوتی اور یہ کہتا ہے کہ یہ سپولے تو واسطا میں کافی زیادہ شٹرونگ ہے اور تبھی زیاؤزہ اس سپولے کے اوپر اپنے کالڈرونز اٹیک کرتے ہوئے کہتی ہے کہ چلو مجھے تمہاری مدد کرنے دو اور اتنا کہ یہ ایک کے بعد ایک کر کے اس سپولے کے اوپر کافی سارے اٹیک کر دیتی ہے اپنے کالڈرونز سے اور اسی دوران ایک اور کافی خطرناک اٹیک اس سپولے کو لگتا ہے جس وجہ سے یہ کافی زیادہ انجیڑ ہو جاتا ہے اور اتنا خطرناک اٹیک کرنے والا اور کوئی نئی سنو ایمپریس ہوتی ہے جس نے ایمپریل سوٹ پیرلیس آئیس پول سے اٹیک کیا ہوتا ہے اور تب ہی ہم یویوی کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی طرح نیکی کی ٹیکنیک کو استعمال کر دی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر سے کافی زیادہ انرجی باہر نکلنے لگتی ہے اور اسی سیز کو دیکھے زیان ہانگچین کو شاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اس ٹیک تو کافی زیادہ پاورفل ہے اور میں وشواس بھی نہیں کر سکتا کہ ٹانگ سیک نے اس پرسن کو ہلکے میں لیا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یویوی نے تھری سن مون سلیج سے اٹیک کر دیا ہوتا ہے جبکہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کیپٹن گائی ہوتی ہے وہ بھی کافی خطرناک طریقے سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس سے ایسے آگے بڑھتا دیکھ آڈینس کہتی ہے کہ آخر کار اس کیپٹن نے ایکشن لے ہی لیا اور واقعی میں وہ کافی زیادہ فاشٹ بھی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافی تیجی سے اس نو ایمپریس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر اپنے کلوز سے اٹیک کرنے کے لیے اور اسی اس کو دیکھ کے آڈینس کہتی ہے کہ اصل میں تو اس نے اپنا پہلے ٹارگیٹ کو اس بچے کو چوز کیا ہے یہ سچ میں کتنی بے رہم ہیں جبکہ ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ جو اس نو ایمپریس ہوتی ہے وہ مسکرا رہی ہوتی ہے اور ترانتی یہ ایمپریس پام ڈا گریٹ کولڈنس اس نو سے اٹیک کر دیتی ہے اور اس نو ایمپریس کو اٹیک کرتا دیکھ یہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے جس کی نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن چینز کر کے سیدھے یہاو کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور یہ اپنے دونوں ہی ہاتھوں سے یہاو اور وانگڈوں کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے لیکن لاش مومنٹ پہ زو سانسی بیچ میں آ جاتا ہے اور اپنی شیلڈ سے ان دونوں کو بچا لیتا ہے جبکہ گائے اور زو سانسی کا کافی تگڑا کلیش ہوتا ہے اور زو سانسی اس کے اٹیکوں کو بلوک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو کتنی جلدی ٹیکٹکس کو بدل لیتی ہو لیکن ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے بارے میں تو سوچنا بھی مر اور تب ہی یہ گائے تو رنتی جمپ لگا کے کافی تیجی سے آئیز آف ویئر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اسے ڈشٹرائے کرنے کے لیے اور اسی اس کو دیکھ کے آڈینس حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شروع سہی اس کا ٹارگٹ آئیز آف ویئر ہی تھا لیکن سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ٹانگ سیٹ کا کوئی بھی میمبر اسے روکنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے جبکہ ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ ٹانگ سیٹ کے سب ہی میمبر واقعی میں بڑے آرام سے کھڑے ہوتے ہیں اور اس پہ یوئی اپنے اٹیک کو تیار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بہت اچھے اور پھر یہ اپنا کافی خطاناک اٹیک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لو اب اسے سنبھالو جبکہ اس افزیہ ہونگ چین بھی کافی حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر اس ٹانگ سیٹ کو کیا ہوا ہے آخر کوئی بھی کیوں ٹوین یوئی وئی کو پاور اکیومیلیشن اس کل کو استعمال کرنے سے کیوں نہیں روک رہا ہے اور آڈینس بھی کافی حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ بہتی جل یہ مارکارٹ شروع کرنے والی ہے جبکہ اس صرف زلسان سے مسکرا رہا ہوتا ہے اور اس پوری سیچویشن کو دیکھ کے جیانگ نان بھی مسکراتے ہوئے سوستی ہے کہ یہ بندہ واپس سے وحی کرنے جا رہا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوع امپریس نے بھی اپنے پامس اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور تب ہی وانگ ڈونگ کو کسی طرح کے کا سگنل ملتا ہے یوہو کی طرف سے اور پھر وانگ ڈونگ تورنٹی زلسان سے کی نیجے فوربیڈن ایرے بنا دیتا ہے جبکہ اس طرف زلسان سے بھی بڑے آرام سے اس ایرے میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ تورنٹی زوان مینگ کی پاور کو استعمال کرتا ہے جبکہ اس طرف یہ جو گائیے ہوتی ہے اسے کافی تگڑا والا شاک لگتا ہے اور یہ تورنٹی زلسان سے کی جگہ پہ آ جاتی ہے اور یہ یہ کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ کافی خترناک طریقے سے اسی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ اچانک سے اپنے آپ کو اس خترناک اٹیک کے سامنے پا کے چوک جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آخر میں یہاں پہ کیوں ہوں جبکہ زلسان سے اس کے جگہ پہ آ گیا ہوتا ہے مطلب کی زلسان سے نے اپنی پوزیشن کو اس کی پوزیشن کے ساتھ سوچ کر لیا تھا اور اس ایرے میں فسے ہونے کی وجہ سے یہ اس موو کو ڈوج نہیں کر پاتی ہے جس کی وجہ سے اسے اپنے ہی ٹیم میمبر کے اٹیک سے سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں اسے کافی دکت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اس نو ایمپریس اس کے اوپر گریٹ کولڈنس اس نو سے اٹیک کر دیتی ہے اور اس سیز کو دیکھ کے زیاہ ہونگ چین بھی حیران پریشن ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ بریٹن جیکٹ سیکٹ کے کیپٹین کا جلدی کھیل ختم ہونے والا ہے اور یہ سب کچھ تو کتنا جلدی ہو گیا ہے جبکہ ریفری بھی تھوڑا چنتہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو کافی برا ہو رہا ہے جبکہ اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیاہنگ نان نے ایک بندے کو دھراشائی کر دیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پیر رکھے مجھے سے کہتی ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ سیچویشن پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے جبکہ یہ اس طرف من میں کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں لگتا ہے اور یہی کہ اس خطرناک اٹیک سے بچنے کے لئے گائی چمکہ دڑوں میں بدل گئی ہوتی ہے اور یہ ساری چمکہ دڑیں آپس میں مل کے ایک کافی بڑی چمکہ دڑ بن جاتی ہے اور اس چمکہ دڑ کو دیکھ کے یہاں بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور پھر گائی اپنی چھوٹی چمکہ دڑوں سے ان سب اوپر اٹیک کر دیتی ہے جبکہ وانگڈانگ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں کیرفل کیونکہ گائی نے بھی یہاں کے اوپر اٹیک کر دیا ہوتا ہے لیکن لاشٹ مومنٹ پہ یہاں کے آگے ایک گولڈن شیلڈ اپیر ہو جاتی ہے جو کہ اس کے اٹیک کو بلوک کر لیتی ہے اور اس وجہ سے اس چمکہ دڑ کو کافی زیادہ گلسہ آ جاتا ہے جبکہ صرف یہاں بھی تھوڑا حیران ہوتا ہے شیلڈ کو دیکھ کے اور یہ من میں کہتا ہے کہ پردر اس کا ایر ڈرم آپ کا بہت بہت شکریہ میری اس ناچیز سے زندگی کو بچانے کے لیے اور تب ہی وانگڈانگ ان سبھی بیٹس کیو پر بٹر فلیک گوڈس لیش اٹیک کر دیتا ہے جسے کہ یہ ان چمکہ دڑوں کو یہاں سے دور رکھ سکے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چمکہ دڑوں نے پورے ایرینہ میں فیل گئی ہوتی اور سبھی کو ٹارگٹ کر رہی ہی ہوتی ہیں اور ان سے تو جیانگ نان چاروں درف سے گھر جاتی ہے تو زیہ زیہ کہتی کہ سسٹر نان کیرفل رہے اور ان چمکہ دڑوں سے اسے بچانے کے لیے زیہ زیہ اپنے کولڈون کو الٹا کر کے جیانگ نان کو ڈھانک دیتی ہے جس سے کہ وہ ان چمکہ دڑوں سے ہٹ نہ ہو اور تب ہی آئیس آف ویر نے بھی اٹیک کر دیا ہوتا ہے یو یوئی کے لیے اوپر اور یو یوئی اس سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تھی اس لئے اسے بھی ہار ماننا پڑتا ہے اور ریفری لاشٹ مومنٹ پہ آکے سے بچا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ یوئی بھی ایلومنٹ ہو جاتی ہے اور ریفری اسے بھی نیچے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اور ریفری من میں کہتا ہے کہ یہ جو آئیس آف ویر ہے یہ ہر دس سیکنڈ کے اندر اٹیک کرتا ہے یہاں تک کہ ویسے بیس سیکنڈ بیچ چکے ہیں لیکن تب بھی برائٹن جیڈ سیکٹ اسے ٹھکانے نہیں لگا سکی ہے اور ٹانگ سیکٹ کے یہ جو نئے ٹیلنڈز ہیں سچ میں کافی زیادہ امپریسیو ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح تو کافی خطرناک طریقے سے اپنے کیننز سے اٹیک کر رہا ہوتا ہے جبکہ صرف زو سانسی اور یہ جو بندہ ہوتے یہ دونوں اپنی شیلڈوں سے ہی ایک دوسرے پر لگے پڑے ہوتے ہیں اور ایک باری واپس سے یہ ساری بیٹیں اکھٹی ہو کے اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں جبکہ صرف یہ کہتا ہے کہ اب صرف چاری جنہیں بچے ہیں تو ڈونگر چلو کرتے ہیں جس کے لئے ڈونگر بھی مان جاتا ہے اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو بڑے پیار سے تھام لیتے ہیں اور یہ دونوں اس طریقے سے مارسل سول فیوزن ٹیکنیک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کے اندر سے کافی تیج روشنے نکلنے لگتی ہے جبکہ زیاں ہونگچین بھی پورے دھیان سے اسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ قریب پانچ سالوں بعد زیاں ہونگچین ایک باری اور واپس سے اسے دیکھ سکتا ہے اور یہ وہ بیوٹی ہے جو کی کسی کے بھی دل کو کافی زوروں سے دھڑکا سکتی ہے جو کی اب لاشٹ ٹائم سے قریب دس گناہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہوگے باٹر فلائی لائٹ گوڈیس میں بدل گئے ہوتے ہیں اور اسے دیکھ کے سبی لوگ کافی حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو کتنی بیوٹیفل ہے ہاں بلکل یہ کافی زیادہ بیوٹیفل ہے اور گوڈیس آف لائٹ کو دیکھ کے زیاں ہونگچین بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے جبکہ اس طرف ہم لائٹ گوڈیس کو دیکھتے ہیں جو واقعی میں کافی زیادہ سندر لگ رہی ہوتی ہے اور اتنی سندر جو کی کسی کی بھی سانسوں کو تھام سکتی ہے اور یہاں پہ سبی کی ہی نظریں اسی گوڈیس آف لائٹ کے اوپر ٹکی ہوتی ہیں اور تب ہی گوڈیس آف لائٹ کی نظر اس چمکادر کے اوپر پڑتی ہے تو یہ پلک جھپکتی اس کے قریب پہنچ جاتی ہے اور اس چیز کو دیکھ کے سبی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو کتنی زیادہ فاسٹ ہے اور اس چمکادر کو کافی گھستہ آ جاتا ہے اور ہی چلہ کے اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے لیکن تب ہی جو گوڈیس آف لائٹ ہوتی ہے وہ اس نوکی پاور کو چاروں طرف ریلیز کرنے لگتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ چمکادر بھی کافی چونک جاتی ہے اور پلک جھپکتی یہ چاروں طرف سے گھر جاتی ہے اور اس چیز کو دیکھ کے آرڈینس حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تو بلیزارڈ ڈومین سول سکل ہے نا میں اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں اور اس چیز کو دیکھ کے ریفری کو بھی چنتا ہونے لگتی ہے تو یہ آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن تب ہی بیچ راستے میں دو کالڈون آ جاتے ہیں مطلب کہ زیاو زیاو نے اسے روک لیا ہوتا ہے اور یہ کہتی ہے کہ ریفری ہم اب بھی نہیں جانتے ہیں کہ آخر میں وینر کون ہوگا اور اگر آپ سچ میں دکھل دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرف آپ کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے اور تب ہی جو آئیز آف فیئر ہوتی ہے اس نے پنک ہیر گل کے اوپر اٹیک کر دیا ہوتا ہے جبکہ صرف زو سن سے اس شیلڈ والے بندے کے اوپر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے اور آئیز آف فیئر کو جو یہ خطرناک سا اٹیک آ رہا ہوتا ہے تو اسے بلوک کرنے کے لئے ریفری بیچ میں آ جاتا ہے اور تب ہی ہاں پہ ایک آفی زیادہ تگڑا بلاشٹ ہوتا ہے اور اس پورے نظارے کو دیکھ کے آوڈینس کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو کتنی زیادہ خطرناک فائٹ تھی اور یہ کتنی بیکار سی بات ہے کہ ابھی بھی آدھے سے زیادہ گراؤنڈ اس مشٹ کی وجہ سے ڈھکاوا ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی بھی کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اور تب ہی یہ بلیزار ڈومین بھی ہٹ جاتا ہے جہاں پہ ہم یوہا اور وانگڈوں کو بڑے آرام سے کھڑے وے دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کے آوڈینس ہیرانہ تو بھی کہتی ہے کہ یہ تو دو لوگ ہیں اور کیونکہ یہ دونوں ہی لڑکے ہیں تو پھر ان دونوں کی مارزل سول فیوزن ایک لڑکی کی کیوں ہے ارے وہاں پہ تو دیکھو وہ دونوں تو آئیس کیوب میں جم گئے ہیں یا پھر وہ مر گئے ہیں اور آخر کار اب میں اس کیپٹن کی چہرے کو دیکھ سکتا ہوں اور یہ بھی تھوڑی بہت اچھی دیکھتی ہے لیکن اس کا یہ چہرہ تھوڑا سا پیلا پڑ گیا ہے اور تب ہی یا کہتا ہے کہ ریفری ہم جیت گئے ہیں تو آپ کو بھی انانس کر دینا چاہیے کہ ہم لوگ کمپیٹیشن کو جیت چکے ہیں اور ریفری ان دونوں جمع بندوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ کیا یہ دونوں ٹھیک ہیں جس پہ یا کہتا ہے کہ چنتہ مت کریے میری الٹیمیٹ آئیس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی کم ہے تو ویسے تو یہ دونوں ابھی جم رکھے ہیں لیکن اس سے ان کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اور جب میری سول پاور ریکاور ہو جائے گی تب میں ان دونوں کو ریلیس کر دوں گا اور ریفری انانس کرتا ہے کہ اس ٹیم بیٹل کے ساتھ ٹانگ سیکڈ نے اس راؤنڈ کو جیت لیا ہے اور کیونکہ ٹانگ سیکڈ نے ٹوٹل 9 پوئنٹز کو اکھٹا کیا ہے جبکہ برائٹن جیکڈ سیکڈ نے صرف 7 پوئنٹز کو ہی اکھٹا کیا ہے تو ان دو پوئنٹز کے ساتھ ٹانگ سیکٹے راؤنڈ روبین راؤنڈ کو جیتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ بھی یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینکیو